موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت مزدار سی چکن سٹک کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ بزار سے زیادہ اچھی گھر میں تیار ہو جاتی ہیں بہت مزدار بنتی ہیں بہت سمپل سی ریسپی ہے اور بہت جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلیئے یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چکن اس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے 400 گرام چکن ہے اس میں میں ایڈ کروں گی لسن کا پیسٹ 1 and a half تی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے half تی سپون سالٹ ہے ہمارے پاس half تی سپون سیرہ پاورڈر ہے 1 ٹی سپون حلدی لی ہے میں نے half تی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون اس کے لائے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تندوری مسالہ تقریباً 1 and a half تی سپون اور یہ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے لائے آپ تکہ مسالہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر میں دہی آئٹ کروں گی 3 ٹی سپون کے برابر اور بس ان تمام چیزوں کا ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چکن کے اندر اور اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً آدھی گھنٹے کے لیے اس کا مارینیشن ٹائم ہے ویسے آپ جتنا دیر تک اس کو مارینیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اتنی اچھی چکن بنتی ہے اتنی اچھی چکن سٹکس تیار ہوتی ہیں تو اس کو میں رکھ دوں گی آدھی گھنٹے کے لیے آدھی گھنٹے بعد ہم اس کو تیار کریں گے تو یہ دیکھئے آدھ گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھے سے مارینیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہمیں چاہیے کچھ سٹکس یہ وڈن سٹکس ہیں آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے شاشلک سٹک کے نام سے اور اس کے اوپر ہم لگانا شروع کریں گے سٹکس بنانا سٹارٹ کریں گے ان بوٹیوں کو لگا لیں گے ایک سٹک کے اوپر تقریباً چار سے پانچ بوٹیاں ہی لگائیں گے اور یہ جو ہم بوٹیاں اس پر لگاتے ہیں تھوڑا قریب قریب لگاتے ہیں اور بوٹیوں کے سائز بھی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی بڑی مطلب لیں ہیں بوٹیاں تو آپ چار لگا دیں تھوڑی چھوٹی ہیں تو پانچ لگا دیں تو اس طرح سے آپ نے ساری سٹکس کو تیار کر لینا ہے اور انہیں سٹکس کو بنا کے آپ لوگ فرج میں رکھ سکتے ہیں جب آپ کو فرائے کرنا ہے نکال کے آپ فرائے کر سکتے ہیں اچھے اس کو فرائے کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہیں انڈے تو میں نے دو عدد انڈے لیا ہے ان کو آپ نے اچھی طریقے سے پیٹ لینا ہے کہ تھوڑے سے جھاگ اٹھ جائیں اس کے اوپر اس کے بعد ہم اس کو سٹکس کو اٹھائیں گے اور انڈے میں ڈپ کریں گے کچھ اس طرح سے آئل میں نے پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ اچھے سے اس کو کوٹ کر لیں اور اس کے اندر ہم آئل کے اندر ڈال دیں گے اس کو اور اب اسی طرح سے میں سارے سٹکس لوں گی انڈے میں ڈپ کروں گے اچھی طریقے سے اور آئل میں میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ میڈیم فلیم پہ فرائے ہوگی کیونکہ چکن جو ہے ہماری کچھی ہے تو ذرا اتیاد کریے گا لیکن پانچ منٹ میں یہ بہت اچھے سے فرائے ہو کے تیار ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو ایک طرف ہم دو سے تین منٹ تک اس کو فرائے کریں گے جب ایک طرف کلر آ جائے گا تو ہم تھوڑا سا اس کو ٹرن کر کے بھی فرائے کر لیں گے اچھے اوپر میں تھوڑا سا انڈہ اس کے اوپر ڈال دوں گی ہاتھ سے تو بس انڈہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اس طرح سے اس سے تھوڑا بزار وارا لک آتا ہے جو ہم بیکریز وغیرہ سے لے کے خرید کے کھاتے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح سے فارم سا ہوتا ہے انڈے کا جو کہ کھانے بھی بہت مزے کا لگتا ہے خریسپی سا ہوتا ہے تو ہلکا سا بس انڈہ اس کے اوپر ڈالا ہے اب جب ایک طرف کلر آ جائے گا تو اس کو ہم ٹرن کر دیں گے اعتیاز سے اس کو ٹرن کر کے دوسری طرف بھی آپ نے پکا لینا ہے اس کو میں نے ایک طرف تقریباً تین منٹ تک کک کیا تھا اس کے بعد پلٹ کے ہم اس کو دو سے تین منٹ دوبارہ سے کک کریں گے تو دیکھئے ہماری سٹکس اچھی طریقے سے فرائے ہو گئی ہیں تو ان پہ اچھا سا کلر آ گیا اب اس کو بس میں نکال لوں گی یہ دیکھئے بس اس کو میں نے نکال لیا ہے اور اس کو ٹیشو پیپر پر نکال لیے گا کیونکہ اس میں سے تھوڑا سا آئل نکلتا ہے تو یہ دیکھئے ساری سٹکس میں نے فرائے کر لی تھی بہت ہی مزے دار بنی تھی یہ سٹکس اور میں نے اس میں تندوری فلیور رکھا تھا آپ لوگ چاہے ہیں تو تکہ فلیور بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ اندر سے بلکل گلی بھی بنی تھی اور بہت جوسی تھی اندر سے اور بہت ہی مزے دار تھی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کا کہ آپ لوگ کو کیسی لگی یہ ریسپی سو ویورز اگر آپ لوگ کو یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ